بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہریت سے ہوں گے دوستو آپ کو اپنے چینل پہ حوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوست محمد آمر تو آج ہم اپنے چینل کا پہلا وی لاک بنانے جا رہے ہیں چونکہ ہمارے گاؤں میں ایک مزار ہے ناؤگس جس کا نام حضرت پیر سید سید موسیٰ ولی سرکار ہے اس پہ ہم حاضری کے لئے جا رہے ہیں تو سوچا کہ آپ کو بھی مزار دکھائیں اور آپ کو تھوڑا سا وہاں کا نظارہ دکھائیں اور دربار کی ہم ایک چھوڑی سی ڈاکومنٹری بنائیں گے وہ بھی آپ کو ہمارے چینل سے مل جائے گی تو چلیے اپنے وی لاک کو شروع کرتا ہوں تو میرا دوست میرے ساتھ مجود ہے محمد جاسر تو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں وہ آ چکا ہے تو چلیے ہم اپنے گاؤں سے پیدل وہاں مزار کی طرف چلتے ہیں تو میرا دوست محمد یاسر آ چکا ہے تو ٹرائپورٹ ہم نے لے لیا ہے کیونکہ ڈاکومنٹری بھی بنانی ہے تو ہم اپنے سفر کا آگاز کرنے والے ہیں وہ سامنے آپ کو میں اگر دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو یہ بڑا سا درہت نظر آ رہا ہوگا اس کے پیچھے ایک جنگل ہے جنگل میں دربار شریف مجود ہے تو ہم نے وہاں پر حاضری کے لئے جانا ہے ہمارے یہاں یہ ایک رستہ پختہ پکا جاتا ہے جو کے حال ہی میں بنایا گیا ہے دربار شریف کی طرف اور دربار کو جو آگے سے رستہ ہے وہ تھوڑا سا کچھا ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً تین سے چار مزارات موجود ہیں تو آپ کو ایک ایک کر کے سب درباروں کے بارے میں بتائیں گے ان کی ہسٹری کے بارے میں اور ان پہ جب ہم حاضری دینے جائیں گے تو ان کے حوالے سے ہم بتائیں گے اگر آپ پیدل چلتے جائیں تو آپ کو وہاں تک جانے میں گاؤں سے جانے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں اور اگر بائٹ پہ جائیں تو رستہ بالکل آسان سا ہے نزدیک ہی ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ پیدل تھوڑی سی واقع بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں ہم اپنا دربار شریف حاضری بھی دے آئیں گے تو اس لئے ہم نے پیدل جانے کا انتہاب کیا تو پیدل چلتے چلتے تھوڑا سا سانس بھی پھول جاتا ہے کیونکہ اتنا پیدل ابھی چلا نہیں جاتا وہ پہلے دور ہوا کرتے تھے کہ لوگ یہاں سے چل کے گجرہ تک جائے کرتے تھے اور اپنے گاؤں کا نام میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا میرے گاؤں کا نام ہے ہزارہ مغلا جو کہ کڑیاں والا کے شمال سائٹ پہ موجود ہے کافی بڑا گاؤں ہے اور کافی حوشحال ہے ماشاءاللہ سے ایک اپنا علاقے میں مقام رکھتا ہے ہمارا گاؤں تو ایسے ہی چلدے چلدے ہم دربار شریف پہ پہنچتے ہیں ہم نے تقریباً آدھا راستہ تیہ کر لیا ہے اور ہم تقریباً جنگل کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں جاڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور ہمیں ایک بچپن کی بات یاد آگی تھی جو کہ چلی آپ کو بھی بتا دیتے ہیں ہمارا سکول ہے یہاں پہ نا ساتھ گورنمنٹ کا ہائی سکول ہے تو ہم وہاں پہ پڑا کرتے تھے تو اس وقت وہاں کی چاردواری مجود نہیں تھی ایسے ہی تھوڑا سا نا اس پہ بار لگا کے گزارہ کیا جاتا تھا تو ہمیں جب تفری جسے آپ انگلش میں رسس کہتے ہوں گے ہوتی تھی یا بریک ٹائم تو ہم جنگل میں چلے جاتے تھے یہاں پہ درہت تھے بیروں کے بیری جسے بولا جاتا ہے عام پنجابی زبان میں تو وہاں سے ہم جا کے جنگل سے بیر مختلف قسم کے تھے دو تین قسم کے بیر توڑ کے کھاتے تھے جیبیں مر کے لے آتے تھے سکول میں اور پھر باقی بریک ٹائم کے بعد جتنا بھی وقت ہوتا تھا وہ ہم ایسے ہی گزارتے تھے بیر کھانے اور پڑنا بھی ساتھ بہت شگر لگتا تھا کبھی آپ کو اپنے سکول کا بھی وزد کروائیں گے تو ہم یہاں پہ نزدیک پہنچ چکے ہیں رست میں جاتے ہوئے ایک مزار ملا ہے ہمیں جس کا نام بابا غلاب شاہ سرکار ہے اور ان کو المروف جو ہے وہ کچھا پی کے نام سے مشہور ہیں یہ بھی درگاہ کے ایک کونے پہ جنگل کے کونے پہ مجود ہیں یہاں پہ بھی ہر جانے والا آنے والا شخص حاضری دیکھ جاتا ہے تو ہم نے سوچا ہم بھی یہاں پہ حاضری دیتے ہیں گاؤں کی طرف سے آنے والا پکا رستہ تھا جو وہ ختم ہو چکا ہے وہ گاؤں کی طرف جاتا ہے اب جو درباہ شریف اور سکول اور یہاں پہ ایک ہسپیٹل بھی ہے سرکاری اس کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ بلکل کچھا ہے اگر یہاں پہ بارش ہو جائے تو بڑی دشواری ہوتی ہے بچوں کو سکول جانے میں لوگوں کو ہسپیٹال پہنچتے میں ہم دربار کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو جیسا کہ میں سکول اور ہسپیٹل کا ذکر کھا رہا تھا ہمارے پیسے یہاں پہ گورنمنٹ کا سکول ہے جساں نام گورنمنٹ وائیس ہائی سکول ہے اور ساتھ میں یہاں پہ بنیادی مرکز سہت بھی بی ایچ ایو موجود ہے یہاں پہ خاصے لوگ آتے ہیں سکول کا ذکر کیا جائے تو سکول میں دو دراز سے بچے پڑھنے آتے ہیں ساتھ والے گاؤں دو تین ہیں وہاں سے بھی بچے پڑھنے آتے ہیں خاصی پرداد ہے سکول میں تو یہ کچھا رفتہ دربار کی طرف جاتا ہے تو چلیئے ہم دربار کی طرف چلتے ہیں جی تو ہم دربار پہنچ چکے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاس میں تھوڑی سی قبریں گاؤں کے ان معزز لوگوں کی ہیں جو بڑے ہی اللہ کے نیک بندے تھے ان کو یہاں پہ جگہ ملتی ہے لیکن گاؤں کا جو اصل میں قبرستان ہے وہ گاؤں کے ایک طرف ہے مشرق کی جانب گاؤں کے تو ہم دربار پہنچ چکے ہیں تو چلیئے حاضری دیتے ہیں اور کچھ دربار آپ کو بیو دکھاتے ہیں ہم دربار کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ہمارے پیچھے موجود ہے مسجد یہاں پہ لوگ نباز آدھا کرتے ہیں جو دور دراز سے یہاں پہ آتے ہیں تو ساتھ میں ایک چھوٹا سا لنگرہانہ بھی ہے یہاں پہ جمعرات کو لوگ آ کے دیکھیں چڑھاتے ہیں تو اب مسجد دیکھ سکتے ہیں اور میرے پیچھے میرے بھائی یاسر ہیں جو کہ ٹرائپورٹ کا سیٹ کر رہے ہیں اور پیچھے ہمارے یہاں پہ یہ دربار شریف موجود ہے ہم نے دربار پہ حاصلی ہے کچھ دیر پہلے جو دربار آپ کو یہ دیکھنا دے گئے کہ دربار کبھیوں کیسا ہے کتنی نمبہ یہ مزار ہے اور کافی آرام تے جگہ ہے اگر آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو دلی سکون جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ ملے گا اور اب یہاں پہ تقریباً چار سو کنال کے قریب رقبہ ہے جو اس دربار کی ملکیت ہے یہاں پہ سارے میں جنگل ہے یہاں کو دن میں اگر آپ جنگل کی طرف جائیں تو یہاں پہ چاروں طرف دربار کی جنگل ہے تو آپ کو ہندیرہ ہندیرہ نظر آئے گا کیونکہ اتنے کنے جنگلات ہیں تو بہت سی قسم کی یہاں پہ درخت پائے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چڑی پوٹیاں بھی موجود ہیں یہاں پہ یہ دربار کا ایلیا ہے ایک رستہ بنایا گیا ہے ایک دوسرا رستہ بھی ہے جو نیچے سے گزرتا ہے لیکن اس کو کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا بیران ہے تو چلی آپ کو اب یہاں کے جنگل کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ جنگل کیسا ہے کیسا کہ نہ جنگل ہے اور یہاں پہ کیوں کوئی عبادی عباد نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے یہاں پہ ہزاروں سال پہلے کوئی بستی عباد تھی کیونکہ پاس سے نردی ایک گزرتی ہے نالہ پرساپی نالہ جیسے کہا جاتا ہے تو اس تقریق یہاں پہ ایک بستی عباد جی جو کہا جاتا ہے کہ بات میں تباہ و برواب ہوگی تھی ابھی تک یہاں پہ اگر بارش ہو اور مٹی کو یہاں پہ سکتے ہیں تو مٹی کے برکن کے بہت سے بکرے یہاں پہ ملتے ہیں تو چلی آپ کو وہ سب سین دکھاتے ہیں تو دربار پہ ابھی ہم نے ہاں کی دیئی ہے تو ہم چلتے ہیں جنگل کی طرف اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو چاروں طرف جنگل ہی جنگل نظر آئے گا ہم جنگل میں مجود ہیں اس وقت یہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بہت سی چنات جو ہیں یہاں پہ بصیرہ کرتی ہیں اور یہ حقیقت بات ہے لیکن انہوں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پنچایا کیونکہ اگر کوئی دربار کا نقصان نہیں کرتا تو وہ بھی کسی کا نقصان نہیں کرتی ہیں تو ہم آپ کو پرانے کھنڈرات دکھاتے ہیں یہاں سے کچھے برتنوں کے ٹکڑے ملتے رہتے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ کافی دفعہ آرمی آ کے اپنا بصیرہ کرتی رہی ہے جب وہ اپنی مشکیں وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں ہم جنگل کے ایک کونے پہ ایک سائیڈ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ جنگل ہتم ہو رہا ہے اور دوسرے لوگوں کے جو زمینات وہ یہاں پہ شروع ہیں لیکن یہاں پہ جو جگہ ہے وہ خاصی کچھی ہے اور ٹیلے موجود ہیں کاشت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے آگے ہے تھوڑا سا دور لیکن یہاں پہ جو زمین ہے ادھر نہیں ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل میدانی ٹائپ علاقہ آ گیا ہے لیکن پیچھے فصلے نہیں ہیں کاشت کی لوگوں نے کیونکہ اوچھی نیچی جگہ ہے یہاں پہ ایسا بلکل بھی کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی جنگل کے ایک سائٹ کی طرف موجود ہیں یہاں پہ اگر مزارات کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پانچ مزار موجود ہیں لیکن جو مزار واضح طور پہ موجود ہیں جو پکی قبر ہم نے آپ کو دکھائی ہے وہ حضرت پیٹ سید سید موسیٰ ولی سرکار کی ہے اور اس کے بعد جو آپ کو ایک دوسری قبر دکھائی تھی وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حضرت یوسف ہے اور اس کے علاوہ جو کہ ایک دوسرا دربار بھی ہے جو کہ پیر غلاب شاہ المروب سائن کچھا پیر سرکار موجود ہے تو ہم جنگل کے بیچوں بیچ سفر کر رہے ہیں ابھی جنگل کے کونے پہ ہیں یہاں پہ گنے درخت نہیں ہیں اس لئے آپ کو یہاں پہ روشنی نظر آ رہی ہے اور ہم کوشش بھی نہیں کریں گے ہم گنے جنگل کی طرف جائیں کیونکہ وہاں پہ خاصی ہمیں بھی دشواری ہوگی کیونکہ رستہ بلکل بھی موجود نہیں ہے اور ہم وہاں پہ جا کے بلکل پرشان ہی ہوں گے یہاں پہ بہت سی جنگلی بھوٹیاں موجود ہیں درخت موجود ہیں ایسے درخت کے جو کانٹو والے درخت بھی ہیں آپ کے کپڑے بھی پھار دیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ جنگل کے ایک سائٹ سے شروع ہوئے ہیں اور جنگل کے دوسری سائٹ سے جا کے نکلیں گے جنگل کا بیک سائٹ اور یہاں پہ ساتھ میں ایک ندی موجود ہے یہاں پہ برساتی پانی زیادہ تر آتا ہے اوپر پہاڑوں سے جو کہ کشمیر کی طرف ہیں ہم زلہ گجرات میں موجود ہیں اور اگر گجرات کی بات کی جائے تو گجرات میں ایسے مزارات بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہم اگر ڈاکومنٹری ہم نے شروع کی تو ہم بہت سے مزاروں پہ حاضری دیں گے جیسا کہ ہم نے مٹی کے برسنوں کے بارے میں آپ سے ذکر گیا تھا یہاں پہ کوئی بستی آباد تھی جو تباہ و برباد دھوکی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان مٹی کے برسنوں کے اثار ہیں جو کہ مٹی سے بنے ہوئے برسن تھے یہ ان کے ٹکڑے ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو مٹی اوپر سے جب کل کے نیچے گرتی ہے تو نیچے سے یہ مٹی کے برسنوں کے ٹکڑے نکل آتے ہیں یہ ٹکڑے اس بات کی نشان دہی ہیں کہ یہ سب ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ یہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس سے ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچا تھا جیسا کہ میں برساتی نالے کا ذکر کر رہا تھا تو ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں سے واضح طور پر وہ برساتی نالہ آپ کو نظر آ سکتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پیچھے یا نیچے میں اس وقت خائٹ پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے برساتی نالہ موجود ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ابھی موسم نہیں ہے پانی یہاں پہ کم ہے یہ پیچھے ہمارے اس طرف ازاد کشمیر ہے اگر موسم صاف ہو تو ہمیں پہاڑیاں بھی نظر آتی ہیں اوپر برف والی بھی اور اس سے نیچے جو پہاڑیاں ہیں یہ پانی وہاں سے آتا ہے تو جب پانی آتا ہے تو کافی قدرے بہت زیادہ تداد میں ہوتا ہے تو یہ جتنا بھی علاقہ آپ نے پیچھے میرے دیکھا ہے یہ تمام علاقہ جو نیچے والا ہے یہ پانی سے بھر جاتا ہے بالکل یہاں پہ پانی پانی ہارے ایک چیز ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ فصل کاشت ہو جاتی ہے ابھی جونکہ سیزن نہیں ہے برساتوں کا یہ ساون میں ایسا ہوتا ہے ساون کے بعد پانی دوبارہ سے اتر جاتا ہے اور آپ یہاں پہ فصلیں کاشت کر سکتے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ اور بڑی اچھی فصل ہوتی ہے یہاں سے بہت ہی امدہ قسم کی یہاں پہ زیادہ تر اگر گاؤں کی بات کی جائے تو فصل کے حوالے سے یہاں پہ اگر باجرہ ہے مکی ہے گندم ہے اور اس کے علاوہ چاول ہیں اور بھی بہت سی چھوٹی موٹی جو اجناس ہیں یہاں پہ اگائی جاتی ہیں کافی ذرہیز ہلاکہ ہے ہمارا تو کافی مشکل سے ہم یہاں سے گزرے ہیں کیونکہ جنگل کے بیچو بیچ ہیں رستہ بالکل بھی نہیں ہے ہم رستہ ڈونڈ رہے ہیں تو ہم جنگل کے بیچو بیچ آ چکے ہیں ہمارے چاروں طرف یہاں پہ جنگل ہے لیکن نیچے جو گنہ جنگل ہے جہاں پہ بالکل بھی اندھیرہ ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ کوئی رستہ نہیں ہے اور ایسے درہت ہیں کانٹے دار کیونکہ ہمارے کپڑے بھی پھار دیتے ہیں اس لئے ہم نے کوشش نہیں کی وہاں تک جانے کے لئے کیونکہ اس سے ہمیں بھی دشواری کا سامنا ہوگا اور ہمارے پاس بہت بھی چیزیں ہیں جو کہ ٹوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں اور چلیے ہم آپ کو ندی کے کنارے کنارے گاؤں کے طرف دوبارہ واپس لے کے چلتے ہیں ہم جنگل سے باہر بالکل نکل چکے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہمارے جنگل ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ندی موجود ہے ندی کے کنارے کنارے چلتے ہیں اور ندی کا احوال بھی آپ کو کبھی دکھائیں گے جب کبھی یہاں پہ برسات ہوئی برسات کا جو پانی یہاں پہ کیسے آتا ہے اور کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ضرور تو ہم دوسرے مزار پہ آ چکے ہیں جن کا نام حضرت یوسف ہے جو کہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم حاضری دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے گاہ کی طرف فروانہ ہوں گے یہ تو ہم واپس اپنے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ نیلاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آب کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مبتی لے گا اگلی ویڈیو تاک کے لیے دیجئے گا اجازت ملیں گے آپ کو اگلے ہمارے نیکسٹ وی لاگ میں اللہ حافظ